موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آج میں بڑی خوش ہوں آج میرے ماشاءاللہ یوٹیوب پر تین ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور یہ میری پل پل محنت ہے پل پل ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے کی محنت ہے اور ماشاءاللہ اب لوگ ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا جو ہے نا یہ کاروان بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ نہائیت بہت جسے کہتے ہیں نا مشکور ہوں میں یہ پیار ہے آپ لوگوں کا پیارے پیارے میسیجیز بھی کر رہے ہیں نئے نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں ہر پوری دنیا سے شامل ہو رہے ہیں جزاک اللہ آپ کا شکریہ مجھے خوش کرنے کے لیے یہ جو خوشی ہوتی ہے نا یہ کہیں سے بھی مل جاتی ہے آپ کو آج ایک بیٹی نے مجھے لکھا کہ آنٹی آپ مجھے بہت پسند ہیں اس طرح کے میسیجیز مجھے ملتے رہتے ہیں ہے نا میں کیا اور میری ذات کیا ذرہ بے نشان قسم کی خستی ہوں میں اللہ نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہر انسان کو ہے نا تو میں تو چاہتی ہوں کہ بس اپنی سادہ سی زبان میں آپ سے باتیں کر لیا کروں یہ سادہ سا میرا لون ہے جس کو میں محنت سے سجاتی ہوں ہے نا محنت ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے تو میں نے محنت کی ہے دو سال ہو گئے ہیں مجھے اور فیس بک پہ تقریباً تین سال ہو گئے ہیں مجھے آئے وے اور یہ جو میری جرنی ہے اور جو میرا سفر ہے نا یہ آہستہ آہستہ ہی جو ہے نا آگے بڑھتا گیا آپ لوگوں کے پیار سے اور اپنی محنت بھی بیچ میں بہت شامل ہے بہت سے ایسے مراحل آئے جس میں مجھے بہت بہت مشکل پڑی ہر بات بتائی نہیں جا سکتی زندگی بڑی مشکل رہی اور مشکل ہے اور مشکل رہے گی زندگی ایسی ہے زندگی امتحان ہے اللہ تعالی نے بھی کہا ہے اللہ تعالی عزماتا ہے انسان کو ہے نا عزمائش ہے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ دیکھیں کہ کون کیسا ہے نا پیدا بھی اللہ نے کیا ہے عزماتا بھی اللہ ہے اللہ کی شان ہے اللہ جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہے نہیں تو بات یہ ہے کہ خوشی ہے خوشی کا مقام ہے ماشاءاللہ کافی لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں فیس بک پر بھی فالوئرز بھی بن گئے ہیں اب میں نے کچھ سیکھا ہے سیکھتا ہے بندہ آہستہ آہستہ زندگی سے اور ایک بات میں جو آپ کو کہنی ہے اور ایک مشورہ دینا ہے مشورہ دو مفت ہے نا میرے دل کی بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو کام کریں خود کریں خود کریں گے تو اللہ تعالی زیادہ برکت ڈالتا ہے ہم کئی دفعہ دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جب دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس کا ریزلٹ وہ نہیں نکلتا ایمان ایسی جیسے اگر ہم اپنے قبرے کی صفائی کرائیں یا اپنا کھانا کسی سے بنوائیں اس نے کتنا تیل ڈالا ہے کون سے مسالے ڈالے ہیں باہر سے بھی اگر ہم لیں ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے کیا اس کے اندر ڈالا ہے نا اور اگر ہم خود بنائیں گے تو دل و جان سے ہم چاہیں گے کہ جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے جو ہمیں پسند ہے ہمارے جسم کو پسند ہے ہم ویسا کھانا بنائیں ہیں نا تو یہی بات زندگی میں بھی اپلائے ہوتی ہے کہ ہم اگر خود کام کریں گے نا تو ہمیں اللہ تعالی اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا دے گا اور بہترین دے گا تو میں نے خود ہی اپنے لیے محنت کی ہے میں خود ہی کرتی ہوں اور خود ہی ٹاپکس دماغ میں آتے ہیں اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے ٹاپکس اور یہ اوف اللہ مکھیاں آگئی ہیں اب کیا کروں میں باہر آگئی ہوں بیٹھ گئی ہوں مکھیوں کا دور دورہ بھی ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں پرندے بھی ہیں چڑیاں بھی ہیں کاسیہ نڈوسا پر بھی چھوٹے چھوٹے سے پھول آنے شروع ہو گئے ہیں یہ اتنا سا تھا بلکل اتنا سا چھوٹا سا تھا اور اب یہ میرے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا ہے جیسے جیسے میں بڑھتی گئی ہوں یہ بھی میرے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا ہے تو خوشی ہے مجھے آج بہت صبح میں ہوتھی تو تین ہزار بڑی جلدی آخری دنوں میں کچھ مکمل ہو گئے ہو کہ مجھے بھی کچھ سمجھ آگئی تھوڑی سی ٹرکس تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑی سی سمجھ آگئی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تو جب تک خود نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی زندگی میں اپنا کام خود کریں کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں آفس میں ہیں گھر میں ہیں ایزا بیوی ایزا ماں ہے نا اور جو بھی جو بھی آپ کا رتبہ ہے جو بھی ڈیزیگنیشن ہے تو کام اپنے خود کرنا ہے کیونکہ اسے آپ سیکھیں گے اور جب آپ سیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور باقی یہ ہے کہ میں نے ابھی کہیں ایسی میرے نظر سے گزرا کے کسی نے لکھاوا تھا کہ اتنی تو تبلیغ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیوں لوگ صحیح نہیں ہو رہے ہیں لوگ صحیح ہو رہے ہیں لوگ صحیح ہو رہے ہیں خراب بھی ہو رہے ہیں تربیت تربیت جب ماں اپنی اچھی سی بچوں کی تربیت نہیں کریں گی ان کو ٹائم نہیں دیں گی اپنی زندگی گزارنے میں مگل ہوں گی اپنی خوشیاں اپنی خوشیاں کیا ہیں پاٹیاں کپڑے جوتے باہر نکلنا سیرو تفریق کرنا بچوں کو گھر پہ چھوڑ دینا کام والوں کے حوالے کر دینا ان کو صحیح سے بتانا نہیں کہ آگے آپ نے زندگی کی دورڈ میں کیسے شامل ہونا ہے کل کو آپ کی شادی ہو نہیں ہے آپ نے ایک لڑکی کو گھر لے کے آنا ہے اس لڑکی کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے عمل ہو کے نہیں دکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے ان کو ہم نے کر کے دکھانا ہے جو کچھ ہم کریں گے وہ ہمارے بچے دیکھیں گے اور وہ سیکھیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے اگر آپ پڑھتے ہیں روزے رکھیں گے اگر آپ رکھتے ہیں اگر آپ کا بیوی سے سلوک اچھا ہے میاں سے سلوک اچھا ہے تو آپ کے بچے بھی ویسا ہی کریں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے وہی میں کہہ رہی تھی نا کہ خود جو کچھ کریں گے نا وہی آگے ہوگا تو آگے پھر بچے کا بھی گھر برباد بیٹی کا بھی گھر برباد سب سے تو بری بات ہے غصہ کرنا یہ جو غصہ ہے نا بڑے بڑے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھیں میاں بیوی کو تباہ برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ غصے پہ کنٹرول کریں کبھی کبھی دل کرتا ہے ایک دم سے جواب دینے کو بلکل کرتا ہے میں بھی بیوی ہوں میں بھی ماں ہوں بچے بھی کبھی بتمیزی کر سکتے ہیں میاں بھی کر سکتا ہے بیوی بھی کر سکتی ہے میاں کے ساتھ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہاں سے ہڑ جائے بندہ کوشش کرے ہے نا اور ماں کی طور حال عزت کرنی ہے ہر حال میں ماں باپ کا خیال رکھ رہا ہے کیونکہ اگر وہ بڑھاپے کی ہتھ کو پہنچ گئے ہیں اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اب ہم نے زبانوں کے تین چلانے ہیں وہ تیر تو جا کے یہاں لگیں گے نا ان کو اور پھر وہ تیر اوپر بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے آپ کے ہاتھوں نے بھی گواہی دینی ہے آپ کی زبان موں ناک سب چیزیں ناک تو ہر چیز گواہی دے گی پاؤں بھی ہے نا آج میں روز سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں قرآن تو اس میں تھا کہ آپ کے جو دن ہوگا نا بڑا ہی برا ہوگا جو دن ہوگا اور آپ بالوں سے گھسیتے جا رہے ہوں گے اور آگ ہوگی اور آپ کے جو آزاں ہیں وہ گواہی دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے کبھی سوچیں جب قرآن پڑتے ہیں نا قرآن میں جب اس طرح کے واقعات بتائے جاتے ہیں حالات بتائے جاتے ہیں تو ذرا ایک لمحے کو آنکھ بند کر کے سوچیں کہ آپ وہاں موجود ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا یہ اللہ کی بات ہے قرآن میں ہے تو یہ سچی بات ہے مسلمان ہے نا اللہ پہ بھروسہ ہے نا اللہ ہے نا تو پھر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بھی سچ ہے بہت برا ہونا ہے اس دن انسان کہے گا کہ کاش میں واپس چلا جاؤں قبر میں مر جاؤں پر ایسا تو نہیں ہوگا پھر تو آپ اٹھ گئے ہیں تو اٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا پھر حساب لینا ہے اور ہاں اگر اچھے کام کی ہوں گے تو آگے یہ بھی ہے کہ وہاں پر پھر آپ آرام سے تکیوں پہ تیک لگائے بیٹھے ہوں گے میوہ اور پھل نیچے آ آ کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے ہر طرح کی نیمت مویسر ہوگی تو اب آپ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے کیا مویسر کروانا ہے ہے نا زندگی کے میلوں میں کھو تو نہیں جانا جہاز آنے جانے کا ذریعہ آج کل تو کچھ مشکل نہیں ہے جہاں کہیں بھی ہیں نکلیں اپنے رشتداروں سے ملیں اپنے ماں باپ سے ملیں ان کو تنہا نہ چھوڑیں جو چھوڑ کے باہر کے ملک صدھار جاتے ہیں نا اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ بھیج دیا یا ہم نے چیزیں بھیج دی ہمیں اس عمر میں چیزیں چاہیے ہی نہیں ہمیں پیسہ چاہیے ہی نہیں الحمدللہ اس عمر میں آکے کچھ تو سٹیبل ہو جاتا ہے رہا انسان چاہیے دو بول پیار کے ساتھ بیٹھنا اور دکھ سکت میں شامل ہونا that is important ہے نا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات یہ ہے کہ زندگی ہے اور زندگی بڑا کچھ سکھاتی ہے the whole thing is that کہ زندگی کو سمجھ کے گزاریں ایک بیٹی نے خط لکھا کہ میری ساس اور میرا میرے سسرال والے میری بوٹیوں پہ نظر رکھتے ہیں میں کھانا کھاتی ہوں end والا کھانا مجھے ملتا ہے جب کچھ بچا کچھا ہوتا ہے اور ایک ایک بوٹی جو ہے تو وہ گن گن کے پکائی جاتی ہے اور کئی دفعہ میری بوٹی بھی کہا جاتا ہے کہ میرے 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 دے دو تو ایسے ہی کھالو تو میں جہاں سے آئی ہوں میں تو ایسے جگہ سے آئی ہوں کہ جہاں پر ہم آئے بیٹیوں کو بھی سب سے پہلے دیا جاتا تھا اور بوٹیوں پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور کوئی گننا نہیں تھا تو کیسے کیسے لوگ ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم بیٹیوں کو لے آتے ہیں شادی کروا کے اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خدمت بھی کریں ہمارا خیال بھی رکھیں اور ان کو کھانا بھی ہم سوچ سوچ کے اور گن گن کے دیں بہت سے سسرالیوں کا یہ حال ہے and that is really sad and bad افسوس ہوتا ہے تو خیال کریں آپ گھر میں کسی کو لے کے آئے تو اس کا خیال رکھیں اور بہو کا تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے تو کیا یہ پوچھ گیش نہیں ہونی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ادھر آپ کیا جواب دیں گے آپ کے سامنے تو سارا ڈیٹا کھلا وہ پڑا ہوگا گواہی دیں گے آپ کے ہاتھ ہر چیز گواہی دیں گی ہاں تم نے یہ کیا تھا تم نے برا کیا تھا تم نے فلانے کے ساتھ برا کیا تھا تو پھر کیا ہوگا اس کا حساب ملے گا اور بہت برا حساب ملے گا جائیں گے آپ پھر آگ میں تو آگ سے بچیں کوشش کریں آگ سے بچنے کی کوشش یہی ہے کہ ہم اچھے کام کریں اور ایک بیٹی نے مجھے لکھا کہ میں نے نماز پڑھی آپ حروت کہتی رہتی ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ آپ کہتی ہے نماز پڑھو تو کہتی ہے میں اٹھی میں نے نماز پڑھی تو مجھے اتنا خوش ہوا اس دن میں اتنی خوش ہوئی میں یہ کہتی ہوں یہ خوشیاں میرے دل کو خوش کرتی ہیں اب میرے لئے یہ خوشیاں ہیں آپ سنتے ہیں آپ اس پر عمل کرتے ہیں پیارے پیارے بچوں بہت بہت شکریہ آپ کا میرا دن بن جاتا ہے جب مجھے کوئی پیارا سا میسیج آتا ہے مجھے پیارا سا کمنٹ آتا ہے کیونکہ ہم میرے بچے تھے یہاں پر ہے نہیں ہاں ان بچوں میں سے بھی وہ بچے بہت پیارے ہیں جو وہ ہر وقت ساتھ دیتے ہیں رات کو بیٹی کا میسیج آیا بارہ بجے کہتی ہے ماما تین ہزار ہو گئے ہیں آپ کی سبسکرائبرز وہ بہت نظر رکھتی ہے اس چیز پر اور بہت مجھے اپریشیئٹ کرتی ہے باقی بھی سب کرتے ہیں اپریشیئٹ ہاں دل لگایا ہے اگرچہ دل لگ نہیں رہا پر لگ یہ رہا ہے کہ اس کا دل لگ گیا ہے ہے نا ایسا ہی ہے نا چلیں جی بات بہت لمبی ہو گئی بس بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ تبلیغ کا اثر ہوتا ہے بات کرنے کا اثر ہوتا ہے پر بات دی کوئی طریقے سے کی جائے نا کوئی پیار محبت سے کی جائے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ نماز کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلنا اور جب دروازہ نہیں کھلنا تو ہم نے اندر کیسے داخل ہونا ہے باقی سارے کام تو چوپٹنا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم باقی اچھے کام کر لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا بھئی نماز تو فرض ہے نماز کا تو حکم ہے نماز ادا کرو زکاة دو ہم زکاة سے بھی مو پھیل لیتے ہیں چلو نماز پڑھ لیتے ہیں زکاة کو رہنے دو ہے نا اپنی مرضی کا ہم نے اسلام رکھاو ہے نا اپنے لئے اپنی مرضی جو ہمیں آسانی ہے ہم نے وہ کرنا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا جس میں ہمیں ذرا سبھی تردد کرنا پڑتا ہے ذرا سبھی کوشش کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے ہم تردد کرتے ہیں ایسے کام کرنے میں ہے نا مشکل ہمیں پڑتی ہے نا صحیح اردو بولی ہے آئی ہوپ صحیح بولی ہے تو بارحال بات یہ ہے کہ زندگی بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور یوں کر کے چھو کر کے اڑ جاتی ہے تو اچھے کام کریں دوسروں کو بھی اچھا مشورہ دیں امر بل معروف وہ نہیں ان المنکر بہت ضروری ہے ایک میری پیاری بہن نے مجھے لکھا ایک اور جہاز آگیا بڑا پیارا تو وہ کہنے لگی کہ اچھی بات ہم کرتے ہیں تو دوسرا جو ہے نا میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا وہ جس نظر سے بھی دیکھتا ہے دیکھتا رہی اس کا کام ہے آپ کے عمال آپ کے ساتھ ہیں اس کی نظر اس کے عمال اس کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا جی ہاں تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کے ہم اچھے کام کریں اور ہم دوسروں کی برائیوں پہ اور دوسروں کی خامیوں پہ نظر نہ رکھیں اور ہم اگر کسی کو لے کے آئے ہیں کوئی بچی ہے ہماری پاس ہماری بہو کی صورت پہ یا جو بھی ہمارے پر ڈیپیڈنٹ ہیں ہم ان کا خیال رکھیں جو خود کھائیں وہ ان کو بھی دیں ہیں نا اور اچھی بات کرتے رہیں اچھی بات کرنے کا کبھی نہ کبھی تو ضرور ضرور اثر ہوتا ہے اور جب اثر ہو جاتا ہے تو پھر دل کو خوشی ہوتی ہے جو کریں گے وہ بچے دیکھیں گے بس یہ بات اور آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقینا عذاب النار آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ